بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ماں جی کے کچن میں ایک بار پیر آپ کو ویلکم جی ماں جی ایک بار پھر پارک سے دوبارہ پھر اپنے کچن میں آ رہے ہیں پارکی سہر کر کے اب اگلے دن دوبارہ کچن میں باف سی ہو رہی ہے ماں جی کی بیٹھیں ماں جی آج پھر کیا رہے ہیں آپ مچھلی بچوں کی فرمائنس سردی بڑھتی جا رہی ہے اور اس لیے مچھلی بھی ضروری ہوتی جا رہی ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں کیا کریں گے ماں جی سب سے پہلے آئل ڈالیں گے سب سے پہلے آئل ڈالیں گے بسم اللہ رمان رہے ہیں اس پر ضرورت آئل ڈالیں جس میں مچھلی بھیگ جائے مچھلی بلکل ڈوب جائے نکو نک ڈوب جائے اس میں بار نہ ٹکل بار جی جی بالکل اور آئل کو اچھی طرح گرموں نے دے گرموں نے کے انتظار کرتے ہیں ہلکی آنچ نہ رکھیں بلکہ تیز آنچ رکھیں ہاں جی دوستو یہ دیکھیں مچھلی پڑے ہوئی ہے مچھلی کہا گئی ماں جی مچھلی ابھی آئی چھوٹکی پہ جائیں ابھی آئی واؤو میجک زبردست مچھلی آ چکی ہے تقریباً مچھلی ریڈی ہے مچھلی ریڈی ہے مچھلی میں تقریباً بارہ مسالی لگا چکے ہیں مہا جی بارہ مسالی اللہ مچھلی مچھلی ولی گرم ہو چکا ہے ولی دواغہ نکلنا شروع ہو چکا ہے آل کافی گرم ہو گیا ہے جی ماں جی اب نیکسٹ پروسیجیا کیا ہے مچھلی ڈالتے ہی آئل نے اپنی وازے نکالنا شروع کر دی ہیں گرم گرم آئل میں مچھلی اپنی وازے نکال رہی ہے واؤ زبردست یہ روستر مچھلی کی وازے ہی ڈیفرنٹ ہیں زبردست ماشاءاللہ کمال ہے ماجی خشبوت ابھی سے آنا شروع گئی ہے کون سے مسائلے ڈال دی ہیں آپ نے ماشاءاللہ زبردست یہ مسائلے کب سے کہا کے رکھے ہوئے تھے یہ دو تین گھنٹے ہوں یہ دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں زبردست مسائلوں سے بنتی ہے مسائلوں سے ہی آتا ہے مسائلی کا اپنا رہتا ہوں ہم اپنا رہتا ہوں یہ کب تک پکایا ہیں گے جب تک ان کی جب تک اس کی ہڈیاں تک نکل جائیں یہ بونلس ہے یا دوسری ہے دوسری ہے بونس والی کانٹے والی کانٹے خریریٹ اس نے ہڈیاں کتنی ہوتیں ہیں ہڈیاں کتی ہوتیں ہیں کمori ایک ایڈی ہوگی وہ ہی نکال دیں گا اس کے بعد کوئی چھوٹے کانٹے نہیں ہیں اس میں مچھلی اسٹم روست ہو ہی آ رہی ہے براون کلر ہوتا جا رہا ہے بڑی مزی کی لگ رہی ہے براون کلر ہوتا جا رہی ہے آئل فل گرم ہو چکا ہے ماں جی اس کو بکھے گھر سے ہلا رہے ہیں اس کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں تاکہ یہ کنی سے لگنا جائے کیکہ آئل بہت گرم ہے اس کی پکنے کی شکلیں مختلف جنگہ سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ پک چکی ہے کئی دنوں سے کئی دنوں سے کئی دنوں سے ہو گئی ہے ہاں جی کئی دنوں سے نظر آ رہی ہے اس کا نظر پکنا شروع ہو گئی ہے اور میں کافی نزدیک ہوں مجھے خوشبوو کافی زیادہ آ رہی ہے اور میرا جلی ہے چاہ رہا ہے اور بھوک تیز تیز اور تیز ہوتی جا رہی ہے جی دوستو ایک سائیڈ مچھلی کی براون ہو چکی ہے تقریبا یہ ایک سائیڈ سے کھل پک چکی ہے اب اس سائیڈ سے کھل پکا رہے ہیں یہ کھل پکتے ہیں ماشاء اللہ یہ کھل پکتے ہیں ماشاء اللہ اب دونوں سے کھل پکتے ہیں مچھلی فوڈ ریڈی ہو چکی ہے مچھلی فوڈ ریڈی ہو چکی ہے کہاں سے چل پکتے ہیں سمندروں سے نکل کے دریاؤں سے نکل کے یہاں پکتے ہیں یہاں پکتے ہیں آخر کار یہاں تک پہنچ چکی ہے اور آگے بھی اس نے مزید سپڑتائی کرنا ہے مچھلی کے مزید پیسز بھی ماجی نکا رہے ہیں تقریباً سب پیسز ریڈی ہو چکے ہیں مچھلی کھاتے ہوئے آپ کچھ باتوں کا خیار رکھیں خاص طور پر مچھلی کھاتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ مچھلی کے ساتھ آپ نے دودھ نہیں پینایا یا دودھ کی بنی ہوئی کوئی چیز آپ نے سمال نہیں کرنی پہلے یا آباد میں کیونکہ کوئی بھی مچھلی ایسے ہو سکتی ہے یا جو دودھیا ہو دودھیا مچھلی کا لفظ میں نے خود مکالا ہے اس سے مرادی ہے کہ کوئی ایسے مچھلی ہوتی ہے جس کے بعد دودھ نہیں پینا ہوتا ساری مچھلی ایسے نہیں ہوتی لیکن کچھ مچھلی ایسے ہوتی ہیں جو بعد میں پھل بہری کا باعث بنتی ہے اس لیے خاص طور پر آپ نے دودھ کا استعمال نہیں کرنا کیوں ماجی؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہی ہے کہ یہ بدلہ لے لیتی ہے ہاں ہاں تو تاہی صاحب کھالو لے مچھلی کو موقع مل جاتا ہے بدلہ لے لیتی ہے پہلے ہم مدہ چکھتے ہیں پہلے ہم مدہ چکھتے ہیں پہلے ہم مدہ چکھتے ہیں اس لیے اور دوسری طرف ہمیں یہ خیار رکھنا چاہیے کہ ان کے کانٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی گھلے میں پھس سکتے ہیں اگر کانٹا پھس جائے تو فوراں کیلہ کھالیں یا نان کا ایک خالی ٹکرا کھالیں تو اس لیے آپ کا کانٹا نکل سکتا ہے اور اس سے پہلے ہی آپ اچھی طرح چیک کر کے کھائیں اور اور کانٹا پھسنے سے بچ جائیں جی دوستو ہماری مچھلی ریڈی ہو چکی ہے اور اس سے پہلے ہم ریڈی ہو چکے ہیں اسے کھانے کے لیے یہ دیکھیں کتنی مزیدار کتنی کرسپی مچھلی تیار ہے واہ زبردست جی ماں جی مچھلی تو ریڈی ہوگی آپ کیا نیکس کیا پروگرام ہے مچھلی کا مسالہ بچا ہے نا جی واہ جی واہ ایک تیسے دو شکار پہلے مچھلی کا شکار اب پکوڑوں کا شکار جس کا دل کرے گا وہ کھانے واہ زبردست مح 공بورت وہ مچھلی مچھلی پارٹی اور پکوڑ پارٹی ڈھونہ پوڑٹی ہوں اور پہلی گرم ہے اور کوڑے فوراں فوراں ریڈی ہو گئے ہیں دوستو آج کی ریسے بھی ہماری کمپریٹ ہوئی اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی لہور کے سب سے بیسٹ پارک سمارٹ پارک کی ویڈیو اس کا لنک بھی ڈسکریپن میں ہے وہ بھی آفرور دیکھئے گا اس کے بہت سے ریویوز ہیں لوگوں نے بہت اس کو پسند کی ہے آپ بھی اس کی ویڈیوز کو لازمی دیکھئے گا اور اسی طرح جیسے ہم نے یہ ویڈیو آج کی بنائی ہے اسی طرح دعا ہے کہ آپ بھی ہستے کھیلتے ہیں مسکراتے ہوئے مزاق کرتے ہوئے کھانا بنائیں اور انجوائے کرتے ہوئے کھانا کھانا کھائیں اور بنائیں جی ماہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں وہی باپ جو ہمیشہ کرتی ہونا وہی دعا کروں گی آپ کے لئے اور کرتی رہوں گی دل سے جہاں سے پورے جہاں سے آپ کے لئے دعا سکتے ہیں کہ آپ سب کی اللہ تعالیٰ زندگی تاندرستی رکھیں جہاں جہاں بھی ہیں سب ان کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں اور زندگی تاندرستی رکھیں بیماروں کو شفاہ ملے اور سب کچھ کچھ رہیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کریں اور خوشیاں نصیب کریں میرے بچیاں دی بھی خیر ہوئے میری بھی خیر ہوئے سب دی خیر ہوئے میں شہ وست میں آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گے آمین اللہ حافظ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا لازمی یاد رکھئے گا بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی